تزارت کے لیے سستا راستہ سمندری سفر میں طوالت ناپنے کے لیے ناوٹیکل مائل اور ناوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے جہاز کی رفتار ناپی جاتی ہے ایک ناوٹیکل مائل کو 1.852 کلومیٹر کی مساوی مانا جاتا ہے ٹائٹینک اپنے وقت کا مشہور جہاز تھا اس کی رفتار 21 ناوٹ فی گھنٹا تھی یعنی 49 کلومیٹر فی گھنٹا تھی مگر ایک سو آٹھ سال میں جہازوں کی بناوٹ اور ان کے رفتار میں کافی تبدیلی آگئی ہے آج ٹائٹینک سے کئی زیادہ رفتار والے جہاز ہیں کوئین میری ٹیو جیسے جہاز کے رفتار 30 ناوٹ فی گھنٹا یعنی 56 کلومیٹر گھنٹا ہے تو مال دھونے والے جہازوں یعنی کنٹینر شپس یا کارگو شپس کی اوسط رفتار 6 سے 25 ناوٹ فی گھنٹا یعنی 30 سے 46 کلومیٹر فی گھنٹا ہے ان جہازوں کا موازنہ اگر مال دھونے والے ٹرکوں سے کیجئے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہ جاتا ہے کہ جہازوں کی رفتار بھی کم نہیں ہوتی انہیں زیادہ وقت سفر کے طوالت کی وجہ سے لگتا ہے لیکن جہاز سے جتنا سامان ایک ساتھ لے جائے جا سکتا ہے اتنا سامان ٹرکوں میں نہیں لادا جا سکتا اتنا سامان ہوای جہازوں سے بھی نہیں لے جائے جا سکتا آج کے 90 فیصد جدید جہازوں میں 23000 تی ایو سامان لادا جا سکتا ہے تی ایو کو ہی 20 فوٹ ایکویلنٹ یونٹ یا تی ایو کہتے ہیں ایک تی ایو مال رکھنے کی جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں 25 فیٹ والیوم والے 23000 باکسز رکھنے کی جگہ ہے اب یہ اندازہ مشکل نہیں ہے کہ ایک جہاز میں بیک وقت کتنے وزن کا سامان لادا جا سکتا ہے غالباً اتنا زیادہ مال مطابق دنیا تزارت میں 33732 مال ڈھونے والے جہازوں کا بیڑا ایشیا کے ڈھلائی میں لگایا ہوا ہے ان جہازوں کے تعداد سے بھی یہ بار سمجھی جا سکتی ہے کہ دزارت کے لئے سمندری راستے کی کیا امیت ہے سیستو یہ ہے کہ دزارت کا سب سے آسان راستہ سمندری راستہ ہے یہ سستا بھی ہے